بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اگرچہ پاکستان اسٹریلیا سے سیمی فینل ہار گیا ہے اور قوم کو بڑی مایوسی ہوئی ہے لیکن بابر آزم نے جو اپنی ٹیم سے خطاب کیا ہے بابر آزم کے بعد اگرچہ میتھیو ہیڈن اور فلینڈر نے بھی جو بالنگ کوج ہے انہوں نے بھی خطاب کیا ہے ہیڈ کوچ سکلین مشتاق نے بھی خطاب کیا لیکن جو خطاب بابر آزم نے کیا ہے اس نے جو کھلاریوں کے سر جھکے ہوئے تھے ان کو اٹھا دیا ہے میں سمیتا ہوں کہ اس نے نہ صرف جھکے ہوئے کھلاریوں کے سر اٹھا دیا ہے بلکہ جو تماشائی ہیں کرکٹ سے والہانہ محبت کرنے والے پاکستانی ہیں اور دیارے گیر سمندر پار بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں ان کے بھی سر جو ہیں وہ اس نے فخر سے بلند کر دیا چونکہ ہار اور جیت تو انسان کے زندگی کا حصہ ہے وہ قسمت کا حصہ ہے جب دو میدان میں کرٹی میں اترتی ہیں تو کسی ایک کو جیتنا ہوتا ہے لیکن کل پاکستان جس شاندار طریقے سے سیمی فینل میں کھیلا ہے اگرچہ اینڈ پہ جو مایوسی ہوئی اس کے بعد شاہنشاہ فریدی کو بھی روتے دیکھا گیا اور پھر جو ہمارے فوس بولر ہے حسن علی ان سے جو کیٹ راپ ہوا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا ان کو بھی روتے ہوئے دیکھا گیا لیکن ڈریسنگ روم میں جا کے بابر آزم نے جو خطاب کیا بابر آزم نے کہا کہ یہ فتح اور شکست مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم نے اس شکست سے سبق سیکھنا ہے ہمیں جڑے رہنا ہے ہم بڑی مشکل سے جڑے ہیں یہ ایک جرت ملکبتان کا خطاب تھا بابر آزم نے مزید اپنے خلاڑیوں سے کہا کہ ہمیں سر اٹھا کے جینا ہے یہ کوئی آخری میچ نہیں تھا ابھی زندگی آگے بھی پڑی ہوئی ہے اب اس سے بڑے بڑے میچز آئیں گے اس سے بڑے بڑے مواقع آئیں گے اور ہمیں اسی طرح جڑے رہنا ہے اور پھر بابر آزم کی خاص بات جو انہوں نے کہی کہ ہمیں ایک دوسرے کے اوپر انگلی نہیں اٹھانا ہمیں ایک دوسرے کو یہ نہیں کہنا کہ یہ یہ کرتا یہ یہ کرتا انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی ایسی کہ فلانے بالنگ اچھی نہیں کی فلانے کیچ چھوڑ دیا یا حفیظ نے گیند جو ہے وہ آدھی پچھ میں پھینک دی جس پہ ایک چھکا لگ گیا انہوں نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی بابر آزم کا خطاب ایک جرت مند کپتان کا خطاب تھا جس کے بعد تمام کھلاری جو ہے وہ حوصلے میں آئے اور پھر میتھیو ہیڈن نے کہا اپنے خطاب میں مختصر خطاب کیا میتھیو ہیڈن نے بھی ڈریسنگ روم میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ٹیم ایک چیمپن کی طرح کھیلی بلا شبہ کل کا میچ جو ہے وہ زبردست میچ تھا اور ہم کسی کمزور ٹیم سے نہیں ہارے بلکہ ایک زبردست ٹیم سے ہارے اور ایک زبردست میچ کے بعد ہارے اور ہمارے تمام کھلاریوں نے زبردست پرفارمس دی ہے لیکن جو کمزوریاں رہ گئی ہیں ہم وہ کمزوریاں دور کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ میتھیو ہیڈن ہمارے نئے بیٹنگ کوچ ہیں اور اسٹیلیا کے وہ مایاناز بلنے باز ہوا کرتے تھے اور انہوں کی ظاہر ہے وہ چونکہ پاکستان کے ساتھ ہیں انہوں کی پاکستان کے ساتھ بھی نیک تمن نائن تھی دوسری طرف ان کا اپنا ملک بھی کھیل رہا تھا پھر جنوبی افریقہ کے فاس بول اف لینڈر انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ایک ایسا میچ کھیلا جسے مدتو یاد رکھا رہ جائے گا اور پاکستان کی ٹیم ایک چیمپنز کی طرح لڑتی ہوئی نظر آئی اور ٹی ٹونٹی کا فارمیٹ چونکہ ایسا ہے اس میں کسی وقت بھی پانسہ پلٹ جاتا ہے لہٰذا گبرانے والی ضرورت نہیں ہے ہمیں سر اٹھا کے جینا ہے پھر ان تمام باتوں کو ہیڈ کو سکلین مشتاق نے جوڑا اور سکلین مشتاق نے بھی یہی کہا کہ ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے یہ ایک زبردست میچ تھا اور ہماری خواہش تھی کوشش تھی اور ہم نے برپور کوشش کی کہ ہم سیمی فینل جیت کے فینل بھی جیتے ہیں لیکن اللہ کو یہی منظور تھا اور ہم کوئی اس طریقے سے گھر بیٹھ کے ہم نے میچ نہیں آر دیا یا بالکل پلیٹ میں رکھ کے میچ نہیں دے دیا ہم نے زبردست فائٹ کی ہے پھر انہوں نے کہا کہ بابر آزم کی یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا ایک دوسرے پہ انگلی نہیں اٹھانا ایک دوسرے کا ہم نے تمسخر نہیں اٹھانا جس سے جو کنزوری ہوئی وہ دور کرے گا پھر ڈریسنگ روم میں مجموعی طور پر پوری ٹیم نے ہیڈ کوچ کے ہمرا بیٹنگ کوچ کے ہمرا اور بالنگ کوچ کے ہمرا شاہن شاہ فریدی کی بڑی حوصلہ فضائی کی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے پھر حسن علی کی آنکھوں میں آنسو تھے ان کی بھی حوصلہ فضائی کی گئی اور مجموعی طور پر اگر آپ پاکستانی قوم کی طرف دیکھیں تو سوشل میڈیا کو دیکھیں تو کہیں ایسا لچرپن آپ کو نظر نہیں آئے گا جہاں پہ پاکستانی ٹیم کی حوصلہ شکنی کرتی ہوئی قوم نظر آئے بلکہ پوری پاکستانی قوم نے ہارنے کے باوجود پہلی دعویہ ایسا ہوا ہے کہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کیا ہے بلکل ایسا نہیں ہے کہ جیسا انڈیا میں ہوتا ہے کہ کھلاریوں کے گھروں پہ حملے کر دیے جائیں کھال لاریوں کے پتلے جلا جائیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان سے انڈیا کا میچ ہارا ہے شدید رد عمل انڈیا میں آیا اور پھر جب نیوزی لینڈ نے انڈیا کو دھوکے رکھ دیا تو شامی کو غدار قرار دے دیا گیا انڈیا میں اور اس کے بعد جب شامی کی حمیت میں ورادکولی سامنے آئے تو پھر انہوں نے اس کی معصوم بچی کے ساتھ ریپ کرنے کی دھمکی دے دی جس کے بعد کانگرس کے رارما راہول گاندی ورادکولی کی سپورٹ میں آئے لیکن پاکستان میں ایسا کچھ نہیں کیا پاکستان کی ٹیم ہاری ہے لڑکے ہاری ہے زبردست طریقے سے پاکستان نے یہ میچ کھیلا ہے اور بابر آزم کا یہ خطاب جو ہے چونکہ اب سوشل میڈیا کا دورہ ہے جو خطاب انہوں نے کیا وہ لوگ سن بھی چکے ہوئے ان کا یہ بڑا زبردست خطاب تھا جس کے بعد کھلاریوں میں بڑی ایک نئی جرت اور نیا ولولہ اور نیا حوصلہ پیدا ہوا ہے چونکہ انقریب جو ہے اسٹریلیا پاکستان کا دورہ کرنے والی ہے اور پھر پاکستان نے بھی کئی ملکوں کے دورے کرنے ہے علاوہ بورڈ کے جو چیرمین ارمیز راجہ انہوں نے بھی ٹیم کی بڑی زبردست حوصلہ افضائی کیا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی ٹیم پورا ٹرنامیٹ زبردست کھیلی حتیٰ کہ سیمی فینل بھی بڑا زبردست کھیلی اور نیز راجہ کی طرف سے بھی قومی ٹیم کی زبردست پر زیرائی کی گئے انہوں نے کہا کہ واقعی پورا جو ٹرنامیٹ ہے جو ٹی ٹونٹی کا جو پورا ٹرنامیٹ ہے پاکستان نے چیمپئنز کی طرح کھیدلا اور اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے تو فتح اور شکست تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن کھلاڑی لڑتے ہوئے نظر آنے چاہیے اور ہمارے کھلاڑی ہر موقع پر لڑتے ہوئے نظر آئے اور نالین آپ نے دیکھا کہ میچ بالکل اوپر نیچے چلتا رہا اور شروع میں جب پاکستان نے ایک سو ستتر رنز کا ٹرگر دیا تو میچ ففٹی ففٹی تھا اور اس کے بعد بھی جو ماہرین بتا رہے تھے ایک موقع تو ایسا ہے تو اس کے بعد تو پاکستان کا بلکل ہی پلڑا بھاری دکھائی دے رہا تھا لیکن پھر چونکہ ٹی ٹونٹی کا ہے جو آخری چار آور تھے جو ڈیڈ آور تھے جن کو ڈیٹھ آور کہا جاتا ہے اس میں دیکھا جائے تو پاکستان نے تھوڑی کمزوری دکھائی بلکہ پاکستانی کھلاڑیوں نے کمزوری کیا دکھائی ذرا میتھیو ویڈ اور سٹرنز نے اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور پاکستانی کھلاڑیوں سے وہ رنس بٹورے جن کی ان کو ضرورت تھی اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ میتھیو ویڈ کا جو کیچ تھا آسان کیچ تھا حسن علی کیا سیدھا ہاتھوں میں گیا اور وہ کیچ چھوٹ گیا لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے بھی دو کیچ انہوں نے چھوڑے زیمپا کے ہاتھوں سے کیچ نکلا پھر بلکل ایک کیچ جو رننگ کیچ تھا وارنر سے ہمارے ہمارے اوپنر رزوان کا کیچ چھوٹا تو کیچ تو ڈراپ ہوتے رہتے ہیں بلکہ تین کیچز اسٹریلیا کی طرف سے ڈراپ ہوئے تو ایک کیچ کے ذریعے حسن علی کو ملون کرنا حسن علی کے اوپر تانہ ذنی کرنا یہ درست نہیں ہوگا کیونکہ حسن علی وہ کھلاڑی ہے جس نے ہمیں خوشیاں بھی دی ہیں وہ یہ ہمارا جنریٹر جس کو ہم کہتے ہیں کئی دفعہ انہوں نے ہماری جو ہے وہ ٹیم کو سٹارٹ کیا اپنے جنریٹر نوارے سٹائل سے اور ایسے موقع پہ حسن علی یہ وکٹے لی ہیں جبکہ پاکستان کو ضرورت تھی لیکن کل ایک ایسے موقع پہ انہوں نے کیچ ڈراپ کر دیا جب پاکستان کو اس کیچ کی ضرورت تھی لیکن یہ سب کچھ چونکہ نیچے ہم کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے کھلاڑی کھیل رہے ہوتے ہیں کپتان فیلڈنگ میں موجود ہوتا ہے امپائر فیلڈنگ میں موجود ہوتا ہے لیکن فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہو رہتے ہیں آپ یہ بھی دیکھیں کہ وارنر جو تھا وہ آؤٹ ہی نہیں تھا لیکن وگٹ کیپر کی اپیل اور شہداب خان کی اپیل کے بعد امپائر نے اس کو آؤٹ دے دیا اور پھر بدقسمتی دیکھیں کہ وارنر نے اس کا ریلیو بھی نہیں لیا اور وہ ایسی ہی چلے گئے اور پھر جب پریشر آیا اسٹریلیا پہ تو پوری قوم نے دیکھا بلکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ ڈریسنگ روم میں بیٹھے ہوئے بار بار اپنے ماتھے پہ گیند مار رہے تھے اور اس خصوص کا اظہار کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ ریویو کیوں نہیں لیا اگر وہ ریویو لے دیتے تو بچ جاتے چونکہ پوری دنیا کے مبسرین کرکٹ کے ان کا یہ کہنا تھا سنیل گوزکر نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر پاکستان نے فنچ اور وارنر کو قابو کر لیا تو پاکستان یہ میچ جیت جائے گا تو پہلے آور میں ہم نے فنچ کو تو قابو کر لیا لیکن وارنر تھوڑا سا ہمیں جو ہے وہ پھینٹا لگا گئے لیکن ایک ایسی گیند پہ آؤٹ ہوئے جس پہ وہ آؤٹ ہی نہیں تھے لیکن یہ کرکٹ میں ایسا چلتا ہے انہوں نے ریویو بھی نہیں لیا اور چپ چا وہاں سے چلے گئے شاید ان کو کسی اور چیز کی آواز آئے انہوں نے سمجھا بلے سے گیند لگی ہے تو یہ بھی میچ کا حصہ تھا اگر اسٹریلیا یہ میچ ہار جاتا تو پوری زندگی وارنر جو ہے وہ اپنے آپ کو معاف نہ کرتا اور پوری ٹیم جو ہے وہ وارنر کے لتے لیتی کہ آپ اتنے بڑے کھلاری ہیں آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ آپ کے بلے کے ساتھ گیند لگی ہے یا نہیں لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسن علی کو ایک کیچ چھوڑنے پہ اتنی بڑی سزا دینا اور اس کے کارٹون بنانا اور اس کے حوالے سے یہ کہنا کہ اس کا کیریئر ختم ہو گیا تو ناظرین یاد رکھیں بین سٹوک جو اس وقت انگلینڈ کا بہترین کھلاری ہے اس کو پچھلے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب میں بریتھ ویٹ نے ایک آور میں چار چھکے لگا کے میچ سے فارغ ہی کر دیا تھا اور کہا یہ جارہا تھا کہ اس کا کیریئر ختم ہو گیا لیکن اس کے بعد بین سٹوک جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل میار کا کھلاری بن کے اوبرا ہے اور اب وہ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کی ریڈ کی ہٹی تصور کیا جاتا ہے اور اس سے پہلے یورا سنگ نے سٹیورٹ برارڈ جو کہ انگلینڈ کے ہی ایک فاس بولر ان کے ایک آور میں چھے چھکے جڑ دیئے تھے اور یہ کہا جانے لگا تھا کہ سٹیورٹ برارڈ جو ہے بعض سے ان کا کیریئر ختم ہے لیکن پھر سٹیورٹ برارڈ نے اس کے بعد ویٹوں کے ڈھیر لگا دیئے اور پھر وہ انگلینڈ کے ایک بہترین اور مستند جو ہے وہ آل رونڈر سمجھے جانے لگے اور اب بھی ان کو ٹیسٹ میں انگلینڈ کی ٹیم جو ہے بڑی اہمیت دیتی ہے لہٰذا ایک کیجڈ ڈراپ ہونے کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حسن علی کا کیریئر ختم ہو گیا کیج تو اسٹریلیا نے بھی ڈراپ کیے غلطی تو وارنر نے بھی کی یہ سب کچھ کھیل میں چلتا ہے پاکستانی ٹیم نے زبردست کمال کیا ہے کہ اپنے سارے لیگ میچ جیتنے کے بعد ناکاؤٹ میں سیمی فینل میں اگر وہ اسٹریلیا سے ہاری ہے تو کوئی نبیویا سے نہیں ہاری ہے اسٹریلیا سب سے زیادہ بار ورلڈ کپ جیتنے کا عزاز جو ہے ونڈے انٹرنیشنل جو ورلڈ کپ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ بار جیتنے کا عزاز جو ہے اسٹریلیا کے پاس یہ ہے اور اس بار دیکھتے ہیں کہ اسٹریلیا ٹی ٹونٹی کا چیمپئن بنتا ہے یا نہیں نیوزی لینڈ بنتا ہے یا نہیں کیونکہ دونوں ٹیموں کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ پہلی بار ٹی ٹونٹی فارمیٹ کا ورلڈ کپ جیت کر اپنے اپنے ملک کو خوشیوں کا تحفہ دیں لیکن پاکستان زندہ باد شمشاد مانگر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ